محبت اروس شب کی ظلفیں تھیں ابھی نعاشنا خم سے ستارِ آسماء کے بے خبر تھے لذتِ رم سے قمر اپنے لباسِ نومِ بے گانہ سا لگتا تھا نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینِ مسلم سے ابھی امکا کے ظلمت خانے سے عبری ہی تھی دنیا مزاقِ زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم سے کمالِ نظمِ ہستی کی ابھی تھی ابتدا گویا حویدہ تھی نگینے کی تمنہ چشمِ خاتم سے جب اللہ تعالیٰ یہ کائنات کو بنا رہے تھے تخلیق کر رہے تھے تو اس کے جو ابتدائی لمحات تھے اس کی جو صورتحال تھی رات کی دلھن ابھی اپنی ظلفوں کے پیچ و غم سے واقف نہیں ہوئی تھی آسمان کے شتارے اپنی لذت سے بے خبر تھے چاند اپنے لباس سے بے گانا تھا یعنی جب دنیا کے افتدائی لمحات میں اس وہ گردش قانون سے بھی واقف نہیں تھا چاند اور یہ دنیا ابھی اندھیرے سے پیدا ہوئی تھی اور امکانات کی دنیا تھی یعنی پوسیبلیٹیز ہی پوسیبلیٹیز تھی اس دنیا میں کچھ کرنے کے لئے اور ابھی اس دنیا میں کمال کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا اور انگوٹھی کی آگ سے نگینے کی آرزو ٹپک رہی تھی مراد یہ کہ دنیا تو پیدا ہو چکی تھی مگر ابھی اس میں کاروبار ابھی جاری نہیں ہوا تھا اروس شب کہتے ہیں رات کی دھلن ظلفے کہتے ہیں بال کو ناشنا ناواقف خم کہتے ہیں مڑا ہونا لذت رم بھاگنے کا مزہ کمر کہتے ہیں چاند کو لباس نو نیا لباس گردش کہتے ہیں چکر کاٹنا آئین مسلم یعنی قانون کو کہتے ہیں یا ایسے اصول جو کہ سب نے تسلیم کیے ہوئے ہوں ظلمت خانہ کہتے ہیں تاریخ گھر مزاق زندگی زندگی گزارنے کا انداز یا سلیقہ پوشیدہ کہتے ہیں چھپا ہوا پہنائے عالم کائنات کا پھیلاو کمال نظام حستی کائنات کی ترتیب کا کمال ابتداء کہتے ہیں شروع کو گویا یعنی حویدہ کہتے ہیں ظاہر چشم خاتم انگوٹی کی آگ عالم بالا اوپر اب ان اشار میں اللہ میں اقبال انسان کے متعلق بتا رہے ہیں سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا صفہ تھی جس کی خا کے پا میں بڑھ کر ساغر جم سے لکھا تھا ارش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے سنا ہے کہ اوپر کی دنیا میں کوئی ایسا کیمیا گر رہتا تھا جس کے پاؤں کی خاک جو کہ اتنی پاکیزہ تھی کہ وہ جمشید کے پیالے سے بھی افضل تھی اللہ تعالیٰ کے ارش پر ایک اکسیر نسخہ لکھا ہوا تھا اور فرشتے جو تھے وہ آدم کی روح کی آگ سے اسے چھپانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ انسان اس نسخے کے مطبعے میں نہ جان لے عالم بالا کہتے ہیں اوپر کی دنیا کیمہ گر یا کیمیا گر کسی دھات کو سونا بنانے والا صفہ کہتے ہیں پاکیزہ خاک پا پاؤں کی گر ساغر جم بادشاہ جمشید کا پیالہ اکسیر اثر کرنے والی نسخہ کہتے ہیں دوہ کی پرچی چشم روح آدم انسان کی روح کی آنکھ نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی وہ اس نسخے کو بڑھ کر جانتا تھا اسم آزم سے بڑھا تذبیع خوانی کے بہانے ارش کی جانب تمنا دلی آخر بر آئی سہی پہم سے انسان تو اس نسخے کو اسم آزم سے بھی زیادہ اہم اور قیمتی تصور کرتا تھا ایک روز حمد باری تعالیٰ کے بہانے ارش کی جانب بڑا اور بڑی تیجی کے ساتھ فرشتوں کی آنکھوں میں دھول جھول جھوک کر یہ نسخہ حاصل کر لیا یوں اپنی کوشش کے سبب اس کی دلی مراد پوری ہوئی تاک میں گھات میں اسم آزم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے وہ نام جس کو پڑھنے صرف دعا کا قبول ہونا ضروری ہو جاتا ہے تذبیع خوانی اللہ کے نام کا درود کرنا تمنا دلی دل کی خواہش بر آئی پوری ہوئی صحیح پہم مسلسل کوشش پھر آیا فکر اجزہ نے اسے میدان امکا میں چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے چمک تارے سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی ظلف برہم سے پھر نسخے کے ڈھونڈنے کے لیے وہ جہاں کے کونے میں گھوما جہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا رازدہ تھا اس لئے اس کی نگاہوں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی اور اس نے اپنی کوششوں سے جو عزہ اکھٹے کیے ان کی کیفیت یوں تھی ان اشار میں محبت کے جذبے کے مطالق بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انسان نے محبت کا جذبہ جو ہے وہ اکھٹا کیا محبت پیشن لگاؤ چمک تارے سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی ظلف برہم سے تڑا بجلی سے پائی ہور سے پاکیزگی پائی حرارت لی نفسہ مسیح ابن مریم سے ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بینیازی لی ملک سے آجزی افتادگی تقدیر شبنم سے پھر ان عجزہ کو گھولا چشم حیوان کے پانی میں مرکب نے محبت نام پایا عرش آزم سے اس کیمیہ گر نے اس انسان نے تارے سے اس کی چمک مانگی چاند سے جگر کا داغ حاصل کیا رات کی بکھری ہوئی ذل سے سیاہی لے لی اس طرح بجلی سے تڑپ ہور سے پاکیز گی اور حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساس کی حرارت مانگ لی اور پھر رب کائنات سے تھوڑی سی بے نیازی کی شان مانگ لی اس طرح فرشتے سے آدزی اور شبنم کی قسمت سے مسکینی لے کر ان سب عجزہ کو آب حیات میں گھول لیا اور ایک ایسا نسخہ تیار کیا جسے عرش آزم سے محبت کا نام دیا گیا مہوش نے یہ پانی ہستی نوخیس پر چھڑکا گرا کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے ہوئی جنبش ایا ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے حمدم سے خرام ناس پایا آفتابوں نے ستاروں نے چٹخ غنچوں نے پائی داخ پائے لالہ ازاروں نے اقبال کہتے ہیں انسان کی اس کوشش نے دنیا کے کاروبار کی گرہ کھول دی یعنی محبت دنیا کے وجود میں آنے کا سبب بنی اور ایک حرکت پیدا ہوئی اور زندگی کا ظہور ہوا جو جگہ جگہ نین کے لطف میں مہور تھے جاگ اٹھے اور سب اپنے اپنے ساتھیوں سے گلے ملنے لگے اس کے ساتھ ہی سورج اور چاند کو بھی چلنے کا سلیقہ عطا ہوا کلیاں چڑکنے لگیں اور پھولوں کے سینوں پر داغ نقش ہو گئے یعنی محبت اپنے تمام محاسن سمید بھرپور انداز میں میدان عمل میں اپنے کمالات دکھانے لگی تیرگی کہتے ہیں تاریخی کو ظلف بھرم بکھرے ہوئے بال نفسہ مسیح حضرت عیسی علیہ السلام کی ساسیں ابن مریم حضرت مریم کے بیٹے یعنی حضرت عیسی ربوبیت پروردگاری بے نیازی بے پروائی ملک فرشتے کو کہتے ہیں آدزی ان کے ساری اپنے آپ کو کم تر سمجھ افتادگی گرنا بچنا تقدیر شبنم اور اس کی قسمت چشمہ حیوان آب حیات کا چشمہ عرش آزم اللہ تعالیٰ کا تخت محوث لالچی جنبش ہلنا آیاں کہتے ہیں ظاہر ہونے کو جنبش کہتے ہیں ہلنے کو آیاں ظاہر ہونا لطف خواب کو چھوڑ مراد جاگ اٹھے حرکت میں آجا حمدم کہتے ہیں ساتھی کو خرام ناز عدا سے چلنا آفتاب سورج چٹخ کھلنا داکھ کہتے ہیں نشان کو لالہ زاروں پھولوں کے باغ سو جلیوہ کھو سو گو نزیل